بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس رجب روز بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آج کے دن سے غافل نہیں رہنا چاہیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج ہمارے پاس ہدایت اور علوم محمد والے محمد کی جتنی روشنی ہیں اس کی بنیاد اور اساس یہی دن ہے وہ دن کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبوز برسالت ہوئے اور غارِ حرامِ جبریل پہلی وحی میں سورہِ مبارکِ علق کی ابتدائی پانچ آیات کو لے کر ناصل ہوئے اور نورِ ہدایت پورے عالم میں پھیلنے لگا امامِ تقیِ جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہِ رجب میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر اور افضل ہے کہ جن پر سورج جمکتا ہے اور وہ ستائیسمی رجب کی رات ہے جس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوز برسالت ہوئے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت بڑی عید ہے بہت خوشی کا دن ہے بہت برکت اور فضیلت کا دن ہے اور کیوں نہ ہو مولا علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں جہاں متقین کی صفات بیان کی ہیں وہاں ایک یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ وہ نشاطن فی ہودا اور متقی وہ ہے جو ہدایت حاصل کر کر خوش ہوتا ہے تو یہ دن تو وہ دن ہے کہ جو نظامِ ہدایت اور نورِ ہدایت کی بنیاد ہے آج روزِ مبعثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نبی جو خلقِ عظیم کا مظہر ہو آج اس کے امتیوں کو کیسا با اخلاق نظر آنا چاہیے پیغمبر کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ مجھ سے یعنی مجھ نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے پہلی صفت وہ انسان جو دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق ہو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے دوسری صفت بردبار ہو اس کے اندر برداشت ہو تیسری صفت اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہمیشہ نیکی حسن سلوخ اور بھلائی کرے چاہے وہ جواب میں اس کے ساتھ بھلائی نہ کرتے ہوں چوتھی صفت خوشی اور غم دونوں میں عدلو انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اگر ان چار صفات کو آپ دیکھیں اور صرف یہی صفات اگر معاشرے کے اندر لوگ پیدا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ درست سمت کی طرف جائے گا آج عید بیسط کے دن ہم مل کر اہد کریں کہ اپنے اخلاق اور کردار کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق بنائیں گے